تو چودریوں کے بچے انہوں نے اٹھا لیے تھے انہوں نے شولت سے مشرع کیا یتیم ہے نہ لے جانے سے تو بہتر ہے اور بچہ کوئی نہیں چلو جا کے دیکھتے ہیں حلیمہ میرے نبی کے گھر آئیں اب ایک لفل بولنا چاہتا ہوں بڑا پیارا لفظ ہوگا ننے محمد کے چہرے سے کمرہ ہٹایا اور ایک لما کے لیے میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھا اور ایک لما زائے کیے مغیر کہا مجھے کعبہ کے رام کی قسم ہے اتنا خوبصورت بچہ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا حلیمہ نے میرے نبی کو اٹھا دی یہاں تاریخ دام لوگ بیٹھے ہوں گے سیرت کی کتابیں پڑھنے والے بیٹھے ہوں گے نوجوان بیٹھے ہوں گے اوہ جڑیاں دائیاں آئیاں آئیں اور پھر چلی جائیں ان میں سے کسی کا نام تمہیں آتا ہو تو بولو بولو ان دائیوں میں سے کسی کا نام تمہیں آتا ہو تو کسی دائی کا نام تمہارے دین میں ہو تو بولو نہیں ہو لوگا جو میرے نبی سے کٹ گیا وہ مٹ گیا ہے جو میرے نبی سے کٹ گیا وہ مٹ گیا اور جو میرے نبی سے جڑ گیا وہ اڑ گیا ہے آج ہر جگہ حلیمہ حلیمہ ہوتی آج ہر جگہ حلیمہ حلیمہ ہوتی کبھی کبھی تنہائی میں میں بیٹھوں تو میں بھی سوچتا ہوں علی ماں تیرا مقدر چھوٹے بچے نخرے کتنے کرتے ہیں پھر کبھی رونے لگتے ہیں کبھی ہسنے لگتے ہیں کبھی موڈ بنانے لگتے ہیں کبھی ماں ان سے لار کرنے لگتی ہے نن محمد کو تُو نیلاتی ہوگی کپڑے پہناتی ہوگی شرما لگاتی ہوگی اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے بوسے دیں حلی ماں تیرے عریصہ ہی حلی ماں تیرے عریصہ ہی حلی ماں نے میرے نبی کو سوالی میں بٹھایا سہیلیاں گھنڈا کو گھنڈے پہلے بچے اٹھا کے جا چکی ہیں بس جوئی میرا نبی سوالی پہ آیا حلی ماں کی لاغر اونٹنی تیز گاں ہو گئی اور اس نے سہیلیوں کی اونٹنیوں کو تراز کیا تراز کیا سہیلیاں کہتی ہیں حلی ماں یہ تو لاغر تھی کمزور تھی مریضی تھی نحیف تھی سواری بدلی ہے حلی ماں کہتی ہے سواری نہیں سوار بدلہ ہے سواری نہیں میرے موضوع سے متعلق تو نہیں یہ بات لیکن لوگ مجھے کہتے ہیں یہ وکیل صحابہ ہے قیامت کے دن صحابہ کے قدموں میں جگہ مل جائے میں نے حضرت معاویہ کی بڑی جنگ لڑی ہے بڑی جنگ لڑی ہے میں اور ان کی دامن پہ اڑنے والے ہر چھینکے کو میں نے صاف کی ہے معاویہی قیامت کے دن سینے سے لگا لیں وہی سینے سے لگا لیں تو مجھے وکیل صحابہ کہتے ہیں تو ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ سمجھے تو میرے نبی کی شخصیت ہی ایسی ہے یہ ہستی ایسی ہے حلیمہ کی اونٹنی پہ آئے تو اونٹنی ساری اونٹنیوں سے آگے نکل جائے اور اگر ہجنت والی رات میرا نبی ابو بکر کے کاندھوں پہ آئے پھر ابو بکر ساری امتوں کا سردار بن جائے ابو بکر سب سے آگے نکل جائے حلیمہ میرے نبی کو لائیے ظاہر بات ہے حلیمہ کا کوئی اپنا بچہ ہوگا تب ہی تو دودھ پلا رہے ہیں مائی حلیمہ کہتی ہے میں نے دودھ آنٹ دیا ہے آنٹ دیا ہے ایک طرف کا دودھ اپنے بچے کو پلاتی ہوں دوسری طرف کا دودھ ننے محمد کو پلاتی ہوں دودھ بانڈ رکھا ہے ایک دن میں نے ننے محمد کو اپنے حصے کا دودھ پلا کے دوسرے حصے کی طرف جو دالا نہ تو ننے محمد نے مو پیچھے کر لیا اور بزبا نے حال کہا ماں جی میں نے چالیس سال کے بعد لوگوں سے کہنا ہے بھائیوں کا حق نہ کھایا کرو بھائیوں کا حق نہ کھایا کرو آج میں اپنے بھائی کا حق کھانوں تو کل میں یہ کیسے کہوں کہ اپنے بھائیوں کا حق کو نہ کھایا کرو مولانا میلاد کا ایک حصہ میں نے بھی بڑھا ہے اس میں میں نے یہ سبق دیا ہے کہ اگر کسی کا حق کھایا ہے نا تو رب نے بھی معاف نہیں کرنا جب تک اس مظلوم نے معاف ہو اور میرے نبی نے سبق دیا ہے کہ کھائیوں کا حق نہ کھایا کرو نہ کھایا کرو حق مولانا آپ میلاد کا جلوس نکالتے ہیں جلسے کرتے ہیں خدا کے لئے ان جلسوں میں تاجروں کو یہ پیغام دو یہ لگاؤں جس نے جھنیاں لگائیں جس نے لیٹن کی نبی راضی ہو گیا ہے جس نے مصنوعی پہاڑی بنا دی نبی راضی ہو گیا ہے جس نے دیگیں پکا دی نبی راضی ہو گیا ہے جس نے ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار یا نوٹوں کے ہار ڈالے نبی راضی ہو گیا ہے ان تاجروں کو بتائیے کہ نبی اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک تم بندوں کے حقوق پورے نہیں کرو گے کام توڑنا بندوں کے حقوق کو وصف کرنا نہیں تو آنی باری آنے چپ کرنے ہوتے نہیں کام توڑنا بھائی کا حق دبانا نہیں ہے بولتے جو نہیں ہو ملابت کرنا دو نمبر مال ایک نمبر بنا کے بیچنا گاہ کو دھوکھا دینا اے کارکیز کو چھپا کے بیچنا دودھ میں پانی دائینا ہمارے سرگوزہ میں گوھر ٹاڑھ رہے ہیں دودھ میں پانی دالنا ہمارے سرگوزہ میں گوھر ٹاڑھ رہے ہیں دودھ میں پانی دالنا ہمارے سرگوزہ میں گوھر ٹاڑھ رہے ہیں یہ بندوں کے حق نہیں ہے جو بسر کرتے ہیں آپ سلام بندیان بھی کہتا ہے اگر بندوں کے حقوق بسرد کیے کسی کا مال دبایا یعیداد دبائی زمین دبائی یتین کا مال کھایا تو صرف اپنی دکان کے آگے نہیں کالا باگ کے بازار سے لے کے میعہ والی کے میں بازار کا یہ پچاس کلو میٹر کا ایریا کھنڈیوں سے سجادے کعبہ دے رب بھی قسمیں رب نے معاف نہیں کرے نہیں کرے جر تک وہ مظلوم ہو اس کا حق دبائی وہ معاف کرے گا تو رب معاف کرے گا ایک جمعہ بولنا چاہتا ہوں بولتا تو ہوں لیکن سمجھو دیں آپ کو سمجھیں گے اور ذہن کو در تازہ رکھنے تازہ تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں پھر آپ کو بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ لطف آئے گا تو آپ سبحان اللہ کہہ دیں اتنے زور سے سبحان اللہ کہہ دیں یہ بیٹ کے پر جو سڑک ہے بھئی یہاں تک آواز ہے بڑی بڑی ہے ورنہ تو خطیبوں کی عادت ہوتی ہے بھئی اٹھا نارا مارو اسلام آباد آواز دھو یہ تو پس کی بات ہے نا اتنی آبالوں پچھلی گلی میں چلی جائے یہاں چلی جائے بڑی آدمی کہتا ہے میلاد نہ مناؤ میلاد نہ مناؤ جس کا میلاد منا رہے ہو نا اس کو مناؤ جس کا میلاد منا رہے ہو نا اس کو مناؤ وہ جھنڈیوں سے نہیں منتا جھنڈیوں سے سیاسی لٹیرے خوش ہوتے ہیں یہ جھنڈے جھنڈیاں لیٹے نارے مسلمی پہاڑیاں جنہ اور اسے سیاسی لٹے خوش ہوتے ہیں وہ جھنڈیوں سے جھنڈوں سے لیٹنگ سے خوش نہیں ہوتا جمسوں سے بلوسوں سے خوش نہیں ہوتا وہ تب خوش ہوگا جب اپنی زدگی اس کی سنت کے مطابق ہوتا ہے پھر وہ خوش ہے تجارت اس کے طریقے کے مطابق کریں خاندان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ شریعت کے مطابق کریں کتہ ریمی نہیں کریں لوگوں سے تعلقات کاتو گئے ہم سائیوں کو تمن نہیں کریں کسی کو گالی نہیں کریں کسی مظلوم کا پنجہ نہیں مرد ہوگی نبی پاک کے طریقے کے مطابق زندگی گزار ہوگئے اللہ بھی راضی اللہ کا نبی بھی راضی صحابہ تحقیق کرنا چاہتے آجاو واپس تو تحقیق کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے چلو یار چھوڑا حضرت حلیمہ کہتی میں نہیں پتا سوہبہ کہتی مجھے پتا نہیں ابو طالب کہتے مجھے پتا نہیں حضرت عباس کہتے مجھے پتا نہیں آپ کی پھوپی صفیہ کہتے ہیں بھر میں کوئی پتا نہیں کیلئی تاریخ میں پیدا ہوئے نہیں چلو نہ بتاتے کم از کم اتنی بات تو کہیں ملتی بھئی صحابہ کوشش نہیں کیتی یہ چلو کوشش کی آگے پتا نہیں چاہے فلاں صاحبی نے فلاں سے پوچھا کہ ہمیں بتاؤں دی آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے نہیں ملتا کسی صحابی نے اس دن کو مدین کرنے کے لئے کوشش نہیں کی کھوج نہیں لگائی تفتیش نہیں کی صحابہ کو پتا تھا دین ملاد منانے کا نام نہیں سیرت ابنانے کا نام ہے جانتے تھے یہ نہیں ہے کہ ایک دن منا لیا تو ہم نے نبی کو راضی کر دی ہے نا دین نبی پاک کی سیرت کو اپنانے کا نام ہے اللہ نے اللہ نے میرے نبی کی پیدائش کے دن کو مخفی کر دی مخفی کر دی ظاہر ہی نہیں اس میں اتران دو میں آپ جاتا ہوں رہلت کی طرف آپ کا آخری بار پھر ان دونوں کو میں آپس میں ملاؤں گا اور ان دونوں کو جب میں آپس میں ملاؤں گا آپ کو بڑا لطفہ ہے رہلت آخری بار اور میرے نبی کا آخری وقت بھی بڑا خوبصورت حضرت آشاء کے ساتھ ٹیپ لگا ہے جبریل پاس بیٹھو دروازے پہ دستہ آپ نے فرمایا کون ہے جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانتی اللہ نے اس کو کہہ کے بھیجے میرے نبی کے گھر میں قدم نہیں رکھنا جب تک میرے نبی سے پوچھ نہیں ہے یہ امبیاء کے اعصاب ہیں یہ امبیاء کے خصائص ہیں جی خصوصیت بہت ساری خصوصیت آتا ہے امبیاء مثلا نبی جس جگہ پہ فوت ہوتا ہے میں اسی جگہ پہ یہ نبی کی خصوصیت نبی کو کپڑوں سمیت رسول دیا جاتے دوسرے کو کپڑے ہوتارے جاتے میرے نبی نے کتنی شادی تھی یار یار امب کو یہ نہیں کہا بھی چار چار کرو یہ نہیں کہا چار چار کرو شریعت نے کہا دو تین چار کرنی ہے تو عدل کرو عدل انصاف مساوات پرابری اور اگر پرابری نہیں کرنی نہ فواہ حزت پھر ایک کوئی بڑی پاکستانیوں واسطے سے ایک کوئی بڑی یہ کی بڑی ہے زیادہ کرنی ہے انصاف ایک دن رات اس بیوی کے پاس ہے ایک دن رات اس بیوی کے پاس ہے جیسے کپڑے اس کے ویسے کپڑے اس کے جیسے کھانا اس کا ویسے کھانا کرنے یہ ہے مساوات حکیم العمت مولان شاہ فلی اتھان بی رحمت اللہ علیہ دوباند کا بہت بڑا نام ہے مرشد ہے مرشد خان کہا ہے انہوں نے دو شادیاں کوئی جب دوسری شادی کی criticized تو مریدوں نے کہا پیر صاحب تُسی دوسری شادی کا راہ نہیں کھول دیتا مرید کہیں گے پیر صاحب نے کیتی ہے دوسری شادی اسمھی کرنے راہ نہیں کھول دیتا ثانوی صاحب نے فرمایا میں نے راستہ بند کر دی ہے راستہ دوسری شادی کا راستہ کیا کر دی ہے بند کر دی ہے کیسے فرمایا میری مشکل تے میری مصیبت تے میرا دکھ ہوئے کھن گئے دو کہ دوئی شادی کا نام ہی نہیں رکھا تھا اب تھانی سے بھی جا کیا ہوا ہے اندر دو دنیاں ہوں کے ڈیوڑی میں ترازو لٹکائے ہوئے ترازو ڈیوڑی میں تول کے چیز اندر جاتی ہے آدھی ادھر ایک زمیدار تھا جٹ تھا وہ یہ ترموز نہیں مکھتا ہندوانے کربوز وہ لے آیا دو تھانی سے بھرمائے دو سو لے کے آیا کہہ لگ ہے تمہاری دو بیویاں دو لائے تھانی سے بھرمائے نے کہا ایک بڑا ہوگا ایک چھوٹا ہوگا یہ بین صافی ہوگی خوشہ کیا مند پتہ سی میں تو وہاں کے برابر دے لیا تھانی سے بھرمائے ایک میٹھا ہوگا ایک ٹھیکا ہوگا خوشہ کیا ہے اللہ علاج میرے بھرمائے خانی سے بھرمائے اس کا علاج میرے پاس ہے ایک تربوز کو درمیان سے چیرا دو حصے میں بھٹ دیا دوسرے کو چیرا دو حصے میں بھٹ دیا اس کا حصہ اس کے ساتھ ملایا اس کا حصہ اس کے ساتھ ملایا دو حصے اس میوی کو بھیج دیئے دوسرے کو بھیج دیئے وہ جٹ کرنا کہا مولوی تو مسیبت ہے جنہیں پھس گئے امت کو یہ نہیں کا بھی دو دو کرو عدل کا حکم نہیں عدل کے ہو عدل نہیں کرنا نا ہم واحد اس میں دو میویوں کے درمیان عدل نہیں کیا وہ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے قسم کے ایک حصے میں فالت گرہ ہوئے شوک بڑا ہوتا ہے لوگوں کو دوسری شادیہ فوت ہو جائے تھے بے شک بدہ دوئی کر رہے ایک کی موجودگی میں دوسری عدل کا بھی ہم نے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے نا بھائی میں نے جتنے لوگوں کو دو شادیوں والوں کو دیکھا ہے نا میں نے ان کو ظلم کر دیکھا پہلی بیوی پہ کیا کر دے ظاہر ہے دوسری بیوی خواہش کی ہوتی ہے پیار کی ہوتی ہے اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے پیار زیادہ ہوتا ہے رجحان زیادہ ہوتا ہے میرے دوستیں عالم تھے ان کی دو شادیاں تھی ہیں بڑی پرانی بات ہے میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو کبھی کبھی میرے پاس آ جائے کرتے تھے رات میرے پاس گزارہ کرتے تھے ایک نے مجھے کہنے لگے بنجھا علمی صاحب آئی تیہات دی ہوگی میں نے کہا خیر ہو بے کاری صاحب کی بڑے ہیں اور میں نے لگے میری چھوٹی بیوی ہے اس سے مجھے پیار ہے کل اس کی باری تھی بورجی خانے میں سالن پکالے کی اس نے مطر مگوائے تو وہ مطر چھیرنے لگی میں بھی اتنی نیڑے اڑکے نیڑے ہو گیا میں بھی اتنی نیڑے ہو گیا بڑی بیوی یہ سب کوئی دیکھ رہی تھی آج واری سے بڑی بیوی دی تو اس دس کلو مطر مگوائے اس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی اجازت ہوتو بلالو جبریل کہہ رہا ہے اجازت ہوتو بلالو کیا تعلق ہے میرے نبی کا اور رم کا کیا محبت ہے اور کیا پیار ہے اور کیا تعلق ہے میرے پیانے پیغمبر نے فرمایا جبریل پہلے ہیں دس سو جنے پاس اتنوں آیا اتنے کی حالات نے ادھر کیا حالات ہیں جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو آپ کی ملاقات کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کیا کہنے میرے نبی اس کے انتظار میں رب بیٹھا جب جبریل نے یہ بتایا نہیں تو میرے نبی نے فرمایا بلالہ منی تیار آپ نے اولیو حادی اللہمہ بلرفیق العلاء اللہمہ بلرفیق العلاء آخری وقت جب آپ کا تھا تو آپ نے امت کو ایک نصیت اور حصیت آپ علماء سے سنتے ہیں نہیں یہ کبھی سنا تو مجھ سے سنو مجھ پہ اعتبار نہیں تو اپنے علماء سے جا کے پوچھو امت کو کیا کہا لا تجالو قبری عیدہ میری امت کے لوگوں میری قبر کو میلہ گانہ بنانا یہ امت ہے اور ایک دعا میرے نبی نے رب سے اللہمہ لا تجال قبری وصانا مولا میری قبر کو اتنا بنانا وصان کا کیا میں نے بولو اس کی جمع عوثان ہے عوثان کا لفظ قرآن میں کئی جبوں پہ آیا ہے وصان کس کو کہتے ہیں پت مولا میری قبر کو اتنا بنانا کون کہا دور سے بولو یا میری مجال ہے میں کہوں یہ لفظ میری آقا نے کہا یا رسول اللہ قبر بھی بودھ بنتی ہے اور قبر بھی آپ کی جبری جبریل زندہ ہے سید الملائقہ ہے اللہ کے قرب میں رہنے والا ہے کعبہ کے رب کی قسم ہے زندہ جبریل پر رب کی مہتیں اتنی نہیں اترتیں جتنی میرے نبی کی قبر منبت عام قبر ہے یا رسول اللہ قبر اور قبر آپ کی اور بن جائے موت تو قبر منبت دیں گے میرے آقا نے کہا ہاں ہاں آپ نے فرمایا یو بات کس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ کیا بنتی ہے بولو زہر سے بولو میں کہہ رہا ہوں میرا آقا کہہ یو بات سجدہ کرنا پوجا پاٹ نہیں بولو تواف کرنا پوجا پاٹ نہیں بوسہ دینا پوجا پاٹ نہیں نظر و نیاز دینا پوجا پاٹ نہیں پکارنا پوجا پاٹ نہیں پاٹ نہیں سجدہ کرنا پوجا پاٹ ہے جس قبر کی پولی